اب ہم مزید چان لیتے ہیں میوچلی ایکسلوزیف پروجیکٹس کے بارے میں جن کی لائف آن ایکول تھی اور اس کو ہم سمجھ رہے تھے لیسٹ کومن ملٹیپل میتھرڈ کے دو اب یہاں پر ابھی تک کی لاس فیڈیو میں ہم نے جانا کہ میوچلی ایکسلوزیف پروجیکٹس کون سے ہو سکتے ہیں اور لیسٹ کومن ملٹیپل میتھرڈ کیا ہے تو اگر لیسٹ کومن ملٹیپل میتھرڈ کی بات کی جائے تو اس میتھرڈ میں بیسیکلی کمپنی کمپیر کرتی ہے ان میوچلی ایکسلوزیف پروجیکٹس کو جن کی لائف آن ایکول ہوتی ہیں اور لیسٹ کومن ملٹیپل میتھرڈ میں کیا کیا جاتا ہے کہ دونوں پروجیکٹس سے آنے والے جتنے بھی کیش فلوز ہیں ان کو تب تک ریپیٹ کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ ایک کومن لائف پہ نہ آ جائیں اور اس کومن لائف پہ پھر ان کی نپی وی کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اب یہاں پر جو ایک اور ٹائٹل استعمال ہوتا ہے لیسٹ کومن کی جگہ وہ اس میتھرڈ کو ریپلیسمنٹ چین میتھرڈ یا کومن لائف میتھرڈ یا لویسٹ کومن ملٹیپل میتھرڈ بھی کہا جاتا ہے اب اس میتھرڈ کو کمپنی کیوں استعمال کرتی ہے کمپنی اپنے کیپیٹل کو بجٹ کرنے کے لیے یا اپنے میوچلی ایکسلوزیف پروجیکٹس کو رینک کرنے کے لیے یا پھر منیمم کومن ملٹیپل لائف سپین کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یوز کرتی ہے ان تینوں پوائنٹس کو ہم ڈیٹیل میں لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں پھر ہم نے ایک اگزیمپل دیکھی تھی جس کے طرح ہم نے لیسٹ کاؤنٹ کیلکولیٹ کرنا سیکھا تھا ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہاں پر تین سٹیپ دیکھے تھے جن سٹیپ کی بیسز پر اس میتھرڈ نے پروفارم ہونا تھا جن میں جو پہلا سٹیپ تھا وہ تھا ریپلیسمنٹ چین سیکنڈ سٹیپ ہمارے پاس تھا ریپلیسمنٹ چین جس میں ہم نے کیا کرنا تھا کہ فل کرنی تھی بلینک شورٹر لفٹ پروجیکٹ کی جساں یہاں پر تھری یرز ہیں تو ہم نے یہ جو دو سال کا عرصہ ہے اس کو فل کرنا ہے ریپلیسمنٹ چین کے تھو دوسرا جو ہمارے پاس پوائنٹ تھا جوسرا جو سٹیپ تھا اس کے اوپر ہم نے تمام نیٹ کیش فلوز اور نیٹ انویسمنٹ کو اکٹھا کرنا تھا اور اس کے بعد لازٹ میں ہم نے این پی وی کلکولیٹ کرنی تھی دونوں پروجیکٹس کے لیے جتنے بھی پروجیکٹس ہوں ان تمام کے لیے اور پھر ڈسین لینا تھا کہ جس پروجیکٹ کی این پی وی زیادہ ہوگی کمپنی اس پروجیکٹ کو ایکسپٹ کرے گی اور جس کی این پی وی کم ہوگی کمپنی اس پروجیکٹ کو ریجیکٹ کرے گی اب انہی سٹیپ کی بیسز پر ہم یہاں پہ ایک اگزیمپل سالف کریں گے جس میں ہم ڈیٹیل ہر سٹیپ دیکھیں گے تو یہاں پر اگر اگزیمپل کی بات کی جائے تو لیٹس سپوز ایک کمپنی ہے رینیویبل انرجی کمپنی یہ جو کمپنی ہے ہم ازیوم کرتے ہیں کہ یہ ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کمپنی ہے جو کہ مارکٹ سے ڈیفرنٹ پروجیکٹ لے کر ان پروجیکٹ کو مینج کرتی ہے تو یہاں پہ ہمیں زیوم کرتے ہیں کمپنی کے پاس دو پروجیکٹ ہیں ایک پروجیکٹ ہے سولر پارک پروجیکٹ اور دوسرا ہے ونڈ فارم پروجیکٹ ہمیں زیوم کرتے ہیں کہ یہ جو دونوں پروجیکٹ ہیں یہ میوچلی ایکسکلوزیف پروجیکٹ ہیں مطلب کمپنی اگر ایک پروجیکٹ کو لے گی تو دوسرے پروجیکٹ کو وہ چھوڑ دے گی یہاں پر اب اگر پروجیکٹ آویلیبل ہیں تو پروجیکٹ کے اوپر آنے والا جتنا بھی خرچہ ہے جتنی بھی کاؤسٹ ہے وہ بھی ہمیں آویلیبل ہے تو سپوس کرتے ہیں کہ سولر پارک کے اوپر بارہ ملین روپیز لگتے ہیں جبکہ ونڈ فارم کے پورے پروجیکٹ کے اوپر تھرٹی ملین روپیز لگ رہے ہیں اب اگر پروجیکٹ پر کمپنی نے کاؤسٹ انویسٹ کی ہے تو اس سے کمپنی کو کچھ کیش جنریٹ بھی ہوگا کمپنی کو کچھ ریٹرن بھی آئے گا تو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ سیون پوائنٹ فائف ملین روپیز کا ریٹرن آ جائے گا سولر پارک سے یا کیش آ جائے گا اور ایٹ ملین روپیز کا کیش ونڈ فارم سے آ جائے گا اب یہ جو کیش دیا گیا ہے یہ ہمیں یرلی دیا گیا ہے اب اگر یرلی دیا گیا ہے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کن دونوں پروجیکٹ کی لائفز کتنی ہیں اگر سولر پارک کی بات کی جائے تو اس کی لائف ہے تھری یرز جبکہ ونڈ فارم کی لائف ہے سکس یر یہاں سے ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ دونوں پروجیکٹ کی جو لائفز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ایک کا عرصہ کم ہے اور دوسرے کا عرصہ زیادہ ہے اب جو تھری یرز والی لائف ہے لیسٹ کومن ملٹیپل کے تھرو ہم نے اس کو اتنا انہینس کرنا ہے کہ وہ سکس یرز تک چلی جائے مطلب اب یہاں پر دو ہم نے جو فیچرز ہیں دو جو ہم نے کریکٹرسٹکس ہیں لیسٹ کومن ملٹیپل کے وہ یاد رکھنے ہیں جس میں ایک جو کریکٹرسٹک تھا وہ یہ تھا کہ ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے ڈیٹا کو جب تک کہ وہ ایک کومن لائف کے اوپر نہیں آ جاتا اور دوسرا جو تھا ہمارے پاس پوائنٹ وہ یہ تھا کہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ ہمارے پاس کانسٹنٹ رہے گا جس کے اوپر نپی وی کیلکولیٹ کی جائے گی تو یہاں پر ڈسکاؤنٹ ریٹ کو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ ہے ٹین پرسنٹ اور یہاں کاؤسٹ آف کیپٹل اویلیبل ہے تو نپی وی کے جو رولز ہیں ان کو ہم سیم رکھیں گے کہ کاؤسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ کمپنی کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو سکتا ہے اور اگر ٹیکس آویلیبل ہے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ کو ہم آفٹر ٹیکس کر دیں گے اور اگر ٹیکس آویلیبل نہیں ہے تو ہم کاؤسٹ آف کیپٹل کو ایز ایز ڈسکاؤنٹ ریٹ لکھ دیں گے اب اسی سارے ڈیٹا کی بیسس پر ہم سٹیپ آئے سٹیپ اس کی این پی وی کو پرفارم کریں گے اور دیکھیں گے کہ نارمل این پی وی میں اور لیسٹ کومن ملٹیپل میتھرڈ کی جو این پی وی ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے این پی وی کلکولیٹ کرنے سے پہلے ہم نے جو سٹیپس پڑے تھے ان میں پہلا سٹیپ یہ تھا کہ لیسٹ کومن ملٹیپل کے طرح ہم نے ایک کومن لائف جو ہے وہ دیکھنی ہے کہ دونوں پروجیکٹ میں کومن لائف کونسی آتی ہے اور اس کے لئے ہم نے کہا تھا کہ ہم لسی ایم کو کلکولیٹ کر لیں گے کیونکہ لسی ایم کے طرح ہمیں کم سے کم کومن ملٹیپل پتا چلتا ہے کہ دونوں میں کم سے کم کونسی اماؤنٹ آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو تھری ایئرز ہیں پہلے پروجیکٹ کے اور سکس ایئرز ہیں دوسرے پروجیکٹ کے جیسے کہ لانس ویڈیو میں ہم نے کلکولیٹ کرنا سکھا تھا اسی طرح سے یہاں پہ ہم لسی ایم لے لیں گے تو لسی ایم ہمارا ون بن آ گیا ہے یہ ہمارے پاس پیر آ گیا ہے تھری کو ٹو سے ملٹیپلائے کریں تو سکس ایئرز کا ہمارے پاس عرصہ آ جاتا ہے کومن ٹائم پیرڈ ہے دونوں پروجیکٹ کے درمیان کس طرح سے کہ اگر تھری کو دو دفعہ ہم ریپیٹ کریں تو وہ سکس کے برابر چلا جاتا ہے اور سکس کو ہمیں پھر ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیسٹ کومن ملٹیپل میتھڈ کے تروں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم صرف تھری کو جو ہے تھری ایئرز کو دو دفعہ ریپیٹ کریں گے تو ہمارے پاس سکس ایئر بن جائے گا اور پھر سکس ایئر پہ نپی وی کیلکولیٹ کر کے ہم دونوں کو کمپیر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے نپی وی کے لیے سیم ایز ایس فارمیٹ بنا لیا ہے جس طرح سے ہم نپی وی کا فارمیٹ بناتے ہیں جس میں یہاں سب سے پہلے ہیئرز لکھ لیے ہیں اور یہ جو روپیز ہیں یہ ان ملین ہیں کیونکہ ہمیں سارا ڈیٹا ان ملین میں اویلیبل ہے ہیئرز ڈیرو سے ہم سٹارٹ کرتے تھے اور سکس ایئرز تک ہم لے گئے اب سب سے پہلے ونڈ فارم کے لیے ہم نپی وی کیلکولیٹ کریں گے کیونکہ ونڈ فارم کے لیے ہم نارملی نپی وی کیلکولیٹ کریں گے سکس یرز پہ جو کہ ہوتی ہے تو یہاں پہ کیش آؤٹ فلو جو ہے جو کاؤسٹ ہے وہ تھرٹی ملین روپیز کی ہے اور ایٹ ملین ہمیں اویلیبل ہیں کہ ہر سال ایٹ ملین کا کیش جنریٹ ہوگا تو جو آؤٹ فلو ہے اس کو نیگیٹیو میں اور باقے سب کو ہم نے پوزیٹیو میں شو کر دیا اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سارے سالوں کے ہمارے پاس آرہے ہیں کیش آرہا ہے وہ ایک سیم فگر ہے تو سیم فگر کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ سیم فگر کے لیے ہم نوٹی فیکٹر لگا لیتے ہیں تو اگر نوٹی فیکٹر کو دیکھا جائے تو نوٹی فیکٹر ہمارے پاس آتا ہے 1 1 1 sorry 1 1 1 1 1 1 1 R تو یہاں پر جو R تھا وہ انٹرسٹ ریٹ کو ریپریزنٹ کر رہا تھا جو N ہے وہ نمبر آف ایئرز کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا انوٹی فیکٹر کچھ اس طرح سے کلکولیٹ ہوتا ہے 1 پلس انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 10 پرسنٹ ہے جو کہ 0.10 کے برابر ہوتا ہے 6 سال کے ہمیں کیش جنریٹ ہوں گے تو 6 years ہم نے یہاں پر لگ دیا اس کے بعد یہی والا 0.10 ہم نیچے لے آئیں گے تو یہ ہمارے پاس 4.355 کا انوٹی فیکٹر آ جائے گا اب اس انوٹی فیکٹر کو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے تو یہ 8 سے جب اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 34.8 کی پوزیٹیو پریزنٹ ویلیو آ جائے گی جبکہ جو 0 year تھا اس کے اوپر ہمارے پاس آؤٹ فلو تھا نیگٹیو مائنس 30 تو یہاں پہ اب ہمارے پاس انفلو بھی ہے موجود پریزنٹ ویلیو کے ساتھ اور آؤٹ فلو کی بھی پریزنٹ ویلیو موجود ہے اب ہم کیا کریں گے اب یہاں پہ ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو کو کیلکولیٹ کر لیں گے اور نیٹ پریزنٹ ویلیو کو ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے 34.84 جو ہے وہ ہمارے پاس پوزیٹیو کیش لو آ رہا ہے یہ انفلو آ رہا ہے انفلو میں سے اگر 30 ملین کا آؤٹ فلو لیس کریں تو یہ 4.84 کی ہمارے پاس نیٹ پریزنٹ ویلیو آ جاتی ہے اب یہاں تک تو نیٹ پریزنٹ ویلیو ہماری نکل آئی ہے وینڈ فارم کی اب جو دوسرا ہمارے پاس ہے سولر پار اس کا تھوڑا سا سینیریو چینج ہے جس میں سب سے پہلے ہم کیش پروز لکھ دیں گے کہ آؤٹ فلو ہے اور پھر ہمیں تین سالوں کا کیش اویلیبل ہے تو تین سالوں کے ہم پریزنٹ ویلیو کو کیلکولیٹ کریں گے اور اس کو زیرو پر لے آئیں گے جن میں اینویٹی فیکٹر جب ہم نے کیلکولیٹ کیا تو وہ آ گیا 2.487 کا اور جب ہم نے پریزنٹ ویلیو دیکھی تو پریزنٹ ویلیو آف آؤٹ فلو جو ہے مائنس ٹویلو ہے اور پریزنٹ ویلیو آف ان فلو جو ہے وہ ایٹین پوائنٹ سکس فائف ملین روپیز کی ہے اب جب یہاں پہ ہم این پی وی کو کیلکولیٹ کریں گے تو این پی وی کچھ اس طرح سے آ جائے گی کہ ایٹین پوائنٹ سکس فائف جو کہ ان فلو تھا اس میں سے مائنس کر دیں گے ٹویل تو یہ سکس پوائنٹ سکس فائف ملین روپیز کی نیٹ پریزن ویلیو آ جائے گی اب یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ تو تھری یئرز کی این پی وی ہے لیکن ہمیں چاہیے سکس یئرز کی این پی وی تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہ اب ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ بن چکا ہے زیرو کا پوائنٹ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ان پی وی کو تب تک ریپیٹ کرتے رہیں گے جب تک دونوں کی لائفز ایکول نہ ہو جائیں تو یہاں پہ کیونکہ دونوں کی لائفز ایکول نہیں ہے ایک کی جو ان پی وی ہے وہ تھری یئرز پہ کیلکولیٹ کی گئی ہے اور دوسرے کی جو ان پی وی ہے وہ سکس یئرز پر کیلکولیٹ کر دی گئی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھری یئرز والے کا ٹائم سپین جو ہے وہ ہم انکریز کریں گے تو یہ سکس والے کو اب یہاں پڑ لے آئیں گے تو اب دیکھا جائے تو اگر تھری جو ہے وہ پوائنٹ زیرو ہے تو پیچھے کتنے سال بچ رہے ہیں ایک دو اور تین سال تو اب مزید یہاں سے ہم کیلکولیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اگین نیٹ پریزن ویلیو تو اب یہاں پہ جو این پی وی کیلکولیٹ ہوگی وہ ہو جائے گی این پی وی ٹو این پی وی ٹو کو ہم اسی طرح نیگیٹیو ڈویلو اور آگے جو سال ہیں ان میں یہی والے کیش فلو کو شفٹ کر دیں گے تو یہ سیون پوائنٹ فائیف سیون پوائنٹ فائیف اور سیون پوائنٹ فائیف ملین روپیز کا کیش فلو آ جائے گا اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ تو یہ زیرو تو ہم نے بنا لیا ہے لیکن ایکچولی جو سال ہوگا اسے سال کے اوپر ہم اس کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے تو ڈسکاؤنٹ فیکٹر اب کس طرح سے کیلکولیٹ ہوگا کہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہوگا ٹین پرسنٹ پر لیکن کیلکولیٹ ہم اس کو یہ 3 سے کریں گے اب جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر بنے گا وہ بن جائے گا 1 پلس r ریس ٹو پار مائنس n تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو 1 پلس 0.10 ریس ٹو پار مائنس n میں 3 سال آ جائیں گے کیونکہ جب یہ ہم 3 سال پہ کریں گے تب ہمارے پاس exactly اس سال کی value آئے گی جس سال پہ ہماری npv break ہو رہی ہے اس کو ہم break npv بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ جب ہم 3 سال کے اوپر ڈسکاؤنٹ فیکٹر کیلکولیٹ کریں گے تو وہ آ جائے گا 0.751 دوسرے سال پہ آ جائے گا 0.683 تیسے سال پہ 0.621 اور چوتھے سال پہ 0.564 جب ہم اس سارے کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہ present value of outflow آ جائے گا 9.012 اور present value of inflow آ جائے گا 14.0125 اب اسی کی بیسس پہ ہم npv جب کیلکولیٹ کریں گے تو 14.0125 میں سے لیس کر دیں گے 9.012 تو یہ آ جائے گا 5.0005 جس کو ہم کہہ دیں گے کہ 5 npv ہے 5 ملین روپیز کی اب یہاں پہ ہمارے پاس سولر کے لیے 2 npvs آئی ہیں ایک npv 1 اور دوسری ہے npv 2 ہم نے npv 1 جو کہ یہاں پر کیلکولیٹ ہوئی ہے 6.65 اس کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے 5 ملین کے ساتھ جو کہ ہماری npv 2 کیلکولیٹ ہوئی ہے تو یہاں پر 11 کمپنی کمپنی اس پروجیکٹ کر دے گی کمپنی کمپنی سے ڈیل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپریس کر سکتی ہیں ملینے سکتی ہیں ملینے 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 موسیقی